ہلو ایوریون نمستے خوش آمدید اہلین و سہلین تو آج ہم اس زہرہ ٹاک ہے نام پہ اتنا دیان نہیں دینا نہ اس انسان کو اہمیت دینا تو کس کو اہمیت دینا ہے ڈس رسپیکٹ فل تو نہیں ہونا ہے لیکن یعنی سمجھو کہ یہ کچھ بھی نہیں سے آ رہا ہے کچھ بھی نہیں نہ میں ہوں نہ آپ ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ہے کچھ بھی نہیں خیر اس پہ ہم پھر واپس آئیں گے کبھی سپانٹینیسلی اور آج یہ ہے کہ کسی نے بھی اگر پوچھا ہوگا تو کہاں ہوگا اتنے قویسٹنز اتنے وہ ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں قویسٹنز کو تم لندن سے آئی ہو اتنے سوالات ہیں تو کسی نے ابھی تک یہ نہیں پوچھا ہے میرے سامنے تو یہ پوچھا نہیں ہے سیجز کو اور ہم لوگ ستسنگ میں ہوتے ہیں کہ ایک سوال اگر آپ جو ہمیں ستسنگ کرا رہے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ہماری لائف اچھی ہو تو اس لئے تو سب یہ ہو رہا ہے مسچف سیکریڈ گیترنگ اور قویسٹنز اور آنسرز تو آپ ہمیں کہیں کہ ہم اپنے آپ سے کیا پوچھیں یا آپ سے کیا پوچھیں کہ سب چیز سالو ہو جائے پوری ہماری زندگی سالو ہو جائے ایک قویسٹن تو وہ کیا ہوگا اب آپ چاہیں اپنے گرو جی سے پوچھیں سدگرو سے پوچھیں سوامی جی سے پوچھیں ریلیجیس کالر سے پوچھیں ہیلر سے پوچھیں تو سوال ہمیں چاہیے میتھر چاہیے کیسے سالو کرنا ہے لائف کا ہر پرابلم ہر چیلنج تو ہم کیسے کریں گے ایک چیز جو ہے وہ صحیح رہے تو پوری چیز صحیح رہتی ہے وہ کیا ہے تو پرافیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ دل ہے انسان کا دل سے ہی نہیں ہے تو بڑے بڑے ڈیزیسٹرز ہوتے ہیں چھوٹی بات کا بہت پتنگا برا کرنا چھوٹے چھوٹے پرابلمز کو برا سمجھنا اور برداشت سے پھر باہر بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اگر دل انسان کا صحیح نہیں ہے من کی شانتی نہیں ہو جے گرو دیو تو دیکھیں کہ ہر چیز پرابلم بن جاتی ہے ایک لائف پرابلم بن جاتی ہے پوری لائف ایک سانس لینا پرابلم ہو جاتا ہے کہ ہم سانس نہیں سہی طرح لے سکتے ہیں تو جب میں بارہ سال کی تھی کچھ ایسے میں اپنی بوسٹنگ نہیں کرنا چاہتی ہوں لیکن ایک چیز ہے قرآن کا ہر ایک ورڈ میں نے سمجھا نہ سمجھتے ہوئے میں سب سمجھ گئی ایک ایک ورڈ کی اتنی اہمیت ہے تو یہ کیا چیز ہے جو سب میں سمجھ گئی اور ایک ورڈ کو جاننا قرآن کا تو اس میں تو بہت سارے کہتے ہیں سیونٹی اینگلز ہیں ڈائریکشنز ہیں کیا ہیں میننگز ہیں تو ہمیں تو ایسا پتا نہیں چلے گا لیکن ایک کیا چیز ہے جو جان گئے تو سب جان گئے کوئی پرابلم کوئی چیز نہیں رہے گی تو یہ کہ خدا کیا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم انسٹنٹلی پہنچ جائیں ہر ریلیجن یہی چاہے گا کہ ہم لیونگ گاڈ کے ساتھ رہیں کوئی اوپر گاڈ نہیں ہے نیچے نہیں ہے انریچبل گاڈ کے ساتھ نہیں رہے ہم کیا ہو جائیں یومن بینگز ہو جائیں جو خدا چاہ رہا ہے جس وجہ سے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے وجہ ہوگی سب سے اچھی وجہ ہوگی تو ایسے ہم ہو جائیں ایسے رہیں تو یہ عبادت ہے پھر جیسے پاولو کوئیلو نے کہا کہ ہم سرچ کر رہے ہیں اور خدا ہمارے ساتھ ہے ہم محسوس کر رہے ہیں خدا کو تو یہ سب لیونگ گاڈ کے ساتھ ہوتا ہے اگر ہم یہ ریلیجن بنانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں جائیں روایتوں میں جائیں اس کو سمجھیں اس کو سمجھیں ایسا نہیں ہوتا اب دیکھیں سوالات پہ سوالات نکل آئیں گے اتتے پرابلمز کبھی سولپ بھی نہیں ہوں گے تو یہ کہ how do I get to your soul سور نسا میں ہے آیت کہ reach to the very souls یعنی reach کر لو اور میں نے ایک بک پری تھی mr. god this is anna by fin تو اس میں anna کہتی ہے i think four years old کی تھی آٹھ سال کی تھی جب گزر گئی تو وہ fin کو کہتی ہے کہ وہ ہر سوالات کا جواب correctly دے سکتی ہے squillion یعنی billion million سے زیادہ سوالات کا جواب correctly دے سکتی ہے اور دیتی ہے اور جو سوال کم سے کم پیچھے سوالات پہ سوالات ہوتے ہیں تو وہ سب سے اچھا ہوتا ہے جیسے اگر ایک ہمارا سوال ہے اس کا خالی اگر ایک جواب بنتا ہے تو وہ بہترین ہوتا ہے یعنی اینا نے کہا ہے فن نے کہا ہے مسٹر گارد اس اینا میں کہ we have hit the jackpot تو اگر آپ pure awareness میں رہیں گے تو دیکھیں گے کہ we have hit the jackpot آپ خود اشوریتی سے کہیں گے کہ ہاں یہی ہے جواب دیں گے کوئی سائنٹیفک ٹولز نہیں چاہیں گے اور کوئی ریلیجیس کالر کے پاس جانا نہیں پڑے گا اس awareness سے سب چیز آ رہی ہے correctly rightfully ایسے ہو جائے گا تو ابھی بھی کوئی شک ہے شک ہے یا نہیں ہے زہال مسکین سنائی دیتی ہے جس کی درکن تمہارا دل یا ہمارا دل ہے ہاں تو یہ اچھا ہے کہ ہارٹ بیٹ چل رہی ہے ہم سانس لے رہے ہیں تو سب کی ہارٹ بیٹ چلتی ہیں سب میں یہ ہے اور سب سانس بھی لے رہے ہیں اور سب ایک احساس میں ہیں ایک وجود میں ہیں